پورن ماشی کی اس بھیانہ خونی اور رنگین و سنگین منحوس رات کو بیتے آج دوسرا روز تھا دمبہ خود سی رات اپنے ابتدائی پہر میں کسی بھاری سلکی طرح سرک رہی تھی رات کے آسمان پر کالے بادل ٹکڑیوں کی صورت میں تیرتے نظر آ رہے تھے اخیر راتوں کا چاند دور کہیں چھکا ہوا تھا ٹمٹی ماتے تاروں کو کالے بادلوں نے جیسے ڈھاپ رکھا تھا کبھی کوئی ٹکڑا تاروں کی کہہ کشاؤں سے ذرا دیر کو سرک جاتا تو کالی کے مندر کا کلس دلی سماتی انداز میں چمک اکتا تھا ہلکی ہلکی صبح خرام ہوا میں تھنڈ کا اثر غالب تھا کالی کے مندر کے اطراف میں اس وقت تاریخ سناٹر ہو کا عالم تھا اس کے گردوں پیش اس تعدہ چھتنار پیر کالی کے مندر کو دمبہ خود سی غیر مرے نظر سے گھورتے محسوس ہو رہے تھے وہاں اب خاموشی کا راج تھا مندر کے ایک کمرے میں مہا پجاری بدرینات موجود تھا صرف اس کا خاص جلہ جو مندر کا بڑا پروہتی کہلاتا تھا اس کے ساتھ تھا دونوں آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھے ان کے سامنے دیسی تاری کی ایک سراہی اور دو گلاس دھرے پڑے تھے ایک مٹی کے بڑے سے آپ خورے میں بھنگ گھوٹ کر رکھی ہوئی تھی یہ دونوں شیطان تھوڑی دیر پہلے ہی ایک ایک گلاس بھنگ اور شراب کا چلا چکے تھے اور کچھ دیر خاموش رہتے ہوئے سرور کے عالم میں اپنا سر بھی دھنتے رہے تھے پھر مہا پجاری بدرینات نے اپنے چلے پرسرام سے کہا اسار کا مہینہ لگنے تک ہمیں اس فرنگن حسینہ رینہ کو مندر کے تیخانے میں لانا ہوگا یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں شیطانیت کی چمک عود کر آئی تھی پرسرام نے مکاری میں جواب دیا گروہ جی اب چلتا کس بات کیا بھلا رینہ کو ہم راجمیل سے نکالنے میں کامیاب تو ہو ہی چکے ہیں وہ اب اپنے اکھا ساتھیوں کے ساتھ ادھر جنگل میں ہی کئی خاک چھان رہی ہوگی جب آپ کا حکم ہوگا ہم اس فرنگن کو دبوچ لیں گے پرانتو ایک بات کی سمجھنا آئی پرسرام بدرینات الجوے ریجے میں بولا آخر یہ سسری یہاں جنگل میں آئی کس مقصد کے لیے ہے یہ انگریز لوگ بڑے کھوجی فطرت کے ہوتے ہیں گروہ جی پرسرام نے جواب میں کہا مجھے تو شروعی سے اس انگریز پروفیسر پر اس بات کا شبہ تھا کہ وہ یہاں کسی خزانے کی تلاش میں آیا ہوگا اب اس کی بیٹی اور اس کے ساتھی اس کام کو پورا کرنا چاہتے ہیں اس کی بات پر مہا پجاری بدرینات نے ایک بدمستہ کہہ کہا اپنے خلق سے خارج کیا اور اسی لحظے میں بولا خزانے تو سارے ہمارے قبضے میں ہیں یہ کیول اپنی جانے گوانے کے اور کچھ نہیں کر سکتے پرانتو اب تم اپنا کام کر ہی گزرو پورسرام ایسا نہ ہو وہ فرنگن کہیں دور نکل جائے اور ہماری پہنچ میں نہ آسکے گروہ جی میں کوئی ہاتھ پر ہاتھ درے تھوڑا بیٹھا ہوں پورسرام نے مکاری سے مسکراتے ہوئے جوابا کہا میں نے تو اسی دن دو آدمی ان کے پیچھے لگا دیئے تھے جب انہیں راج میل سے نکالا جا رہا تھا پھر جب انہوں نے اپنے خیمے گاڑ لیے تو انہوں نے آ کر مجھے اس کی تلا دی مجھے تسلی ہو گئی کہ اب وہ کہیں نہیں جائیں گے ٹھیک ہے پورسرام بدری نات بولا اب دیر نہیں ہونی چاہیے اس فرنگن کو اٹھا لاؤ یہاں لیکن یہ کام بہت رازداری اور اس سے زیادہ احتیاط سے کرنا ہوگا ورنہ اس بار پھنسے تو سمجھو گئے کیونکہ مہاراجہ چندر گپتہ کے دہانت ہو جانے کے بعد اب شاید حالات ہمارے حق میں بدل جائیں مہارانی بھی اب نجو بھائی کی حیثت اختیار کر گئی ہے وہ اب ہمارے کام کی نہیں رہی کہا نہ گروہ جی اب اس کی چندہ بلکل نہ کریں میں کل ہی اپنے آدموں کے ساتھ خود وہاں جاؤں گا اور کام انجام دوں گا پورسرام نے کہا پھر کچھ تفکر کے اظہار میں اپنے بھویں اچھکا کر دوبارہ بدری نات سے بولا گروہ جی ایک بات کی چندہ مجھے کھائے جاتی ہے کون سی بات کہیں مہارانی میرا مطلب ہے یہ نجو بھائی ہمارے لئے خطرناک تو ثابت نہیں ہو جائے گی کیونکہ وہ ہمارے رازوں سے واقف ہے ایسا کرے گی تو وہ خود بھی پھنسے گی بدری نات مکاری سے اپنی آنکھیں گماتے ہوئے بولا وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی ہمیں پورا یقین ہے کہ اگر سر اگر اس کے سر سے ابھی تک اپنے بیٹے عیش کمار کو ریاست کی گدی پر جمانے کا بھوٹ نہیں اترا ہوگا ہم بھی چلاکی سے اسے اسی میں مصروف رکھیں گے اس کی مدد کرنے میں ہمارا اپنا بھی تو فائدہ ہے یہ تو ٹھیک کہا آپ نے گروہ جی کیونکہ راجہ پرتاب کمار کی گدی نشین ہونے سے ہمارے اپنے مفادات کو بھی خطرے کی زیادہ سکتی ہے پرسلام نے کہا ہم مہا پجاری بدری نات کے حلق سے گہری ہمکاری خارج کی اور شراب کے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا یہاں یہ دونوں شیطان آپس میں اسی طرح کی گفتگو میں مصروف تھے ادھر مندر کے نیچے سنگیتہ خانہ میں اس وقت درد بھری سسکیاں گوج رہی تھی وہ دس بارہ جوان اور حسین لڑکیاں تھی وہ اپنی پورکشش جسمانی بناوٹ جلد کی شفافیت کا ممری اور چہرے کے دلکش نقوس کے باعث کسی نے کسی حوالے سے حسن کے زمرے میں آتی تھی انہوں نے شگر کیا تھا کہ پورن ماشی کی اس منحوس رات میں ان کی مقتی رہی تھی لیکن انہیں اس بات کا دکھ بھی تھا کہ ان کی باقی ساتھی لڑکیاں بڑی صفاقی سے کالی کی دیوی کے چرنوں میں قربان کرتی گئی تھی یہ وہ لڑکیاں تھی جو سب کی سب کماری تھی اگرچہ موجودہ لڑکیوں میں بھی ایسی تھی مگر کچھ شیطان کی پجاریوں کی حوثناکیوں کے شکار ہو کر اپنے عصبت گواں بیٹھی تھی انہیں قربان تو نہیں کیا جاتا تھا صرف کنیزی بنا کر رکھا جاتا تھا پہلے ان کی تعداد زیادہ تھی دراصل وہ سب ایک ہی قید خانے میں ایک ساتھ سوکتے پرداشت کرنے اور ساتھ رہنے کے سبب ایک دوسرے کی غمخار ساتھی بن گئی تھی یہی وجہ تھی کہ وہ ایک دوسرے سے کافی معنوس ہو چکی تھی ان کے ہمیشہ کے لیے جتا ہو جانے کا اس لئے نے دکھ ہو رہا تھا کیا وہ اس دنیا میں نہیں رہی تھی اور کیا خبر اگلے پورن معاشی میں ان کے باری آ جائیں ہاں البتہ جن کی عصمتیں لوٹ لی گئی تھی وہ جان کے بلی دان سے محفوظ تھی کچھ نے مایوس ہو کر حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا چند ایک نے اس منحوس قید خانے سے فرار کی کوشش بھی کی تھی لیکن وہ ناکام رہی تھی اور سزا کے طور پر ظالم اور بدماش پجاری نے بدرینات کے کہنے پر انہیں عذیتیں دے کر حلاک کر دیا تھا جو حکم مانے پر مجبور تھی وہ زندہ تھی جو مضاحمت کرتی انہیں شراب یا تاری میں خاص قسم کا زہر ملاکہ نشہ کا عادی بنا دیا جاتا اور پھر وہ وہی کرتی جو یہ شیطان کے پجاری ان سے کرواتے تھے کچھ ایسی بھی تھی جو جان کے خوف سے اور کالی کے چرنوں کی بھیان اور قربانی سے بچنے کے لئے خود بھی چاہتی تھی کہ شیطان کے پجاری ان کے ساتھ حوث کا کھیل کھیلتے رہے یوں وہ بارہ زہ رغبت خود ان کے سامنے پیش کر دیا کرتی تھی ان میں ایک بڑی بدلی اور بیدلی تاری ہو گئی تھی وہ اب آپس میں بھی کم گھلتی ملتی تھی انہیں معلوم تھا کہ ایک دوسرے سے معنوس ہونے کا کیا فیدہ جب انہیں ہمیشہ کے لئے جدا ہی ہو جانا ہے ان میں ایک سامنے رنگت کی لڑکی تھی جو ان میں سب سے زیادہ شرکش اور جرتمند کہلائی جاتی تھی لیکن اس بار کی منحوس پورن ماشی میں اس نے زندگی اور موت کی جو بربریت انگیز اور صفاقی کھیل دیکھا تھا اس نے اس کی ساری جرتمندی اور حمد توڑ ڈالی تھی اس خوفناک رات کے بعد وہ بری طرح دہش زدہ ہو گئی تھی اس پر ایسی سراسین کی تاری ہو گئی تھی کہ اس نے کسی سے بات کرنا تک چھوڑ دیا تھا اس لڑکی کا نام بالی تھا وہ بھی کمواری تھی پھر بھی قربانی سے بچ گئی تھی جو کالی کے دیویو کے چرنوں میں زندہ کمواری لڑکی کو دی جا رہی تھی دراصل اسے قیدی بنے دو تین ماہ ہی ہوئے تھے اور یہ خوفناک کھیل اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا اس سے اپنا دکھ تو تھا مگر زیادہ دکھی سے اس انگریز لڑکی ماریا کا تھا جسے پورن ماشی کی اس منحوس رات میں بے دردے سے خنجر مار کر قربانی کے نام پر ان صفاق پجاریوں نے حلاک کر دیا تھا وہ اس کی بڑی اچھی جرتمند بہادر دوست تھی بالیے قریبی گاؤں کے رہنے والی تھی اور بھیڑے چلاتی ہوئی اس طرف جانے کے لی تھی جہاں ماریا کا شکاری کیمپ نصف تھا وہاں اس کی مارے سے ملاقات ہوئی پھر دونوں میں راہ و رسم چلنے کے لی بالی کی اس دن بری گھڑی آئی ہوئی تھی اس روز رات کو طفانی بارش کے باعث اسے ماریا کے شکاری کیمپ میں ٹھہرنا پڑ گیا اور انہی دنوں بدری رات نے پور سرام کو کسی فرنگن حسینہ کو تلاش کر کے اسے اغواہ کر کے مندر کا قیدی بنانے کا حکم دے رکھا تھا پور سرام کو ماریا کا کیمپ نظر آ گیا تھا دوسرے روز رات کو اس نے اپنے پالتو زہریلے سانکوں کے ساتھ وہی پرانا موت کا کھیل کھیلا جو بچ کر بھاگنے لگے انہیں پور سرام کے بدماج ساتھوں نے جادہ بوچا اور اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا ماریا کے ساتھ وہ غریب ہندوستانی لڑکی بالی بھی ان کے ہتھے چڑ گئی تھی بالی کو ماریا نے ایک نشانی دے رکھی تھی وہ ایک خنجر تھا چھوٹا سا ہیرے موتی جڑا ہوا خنجر جو اس کے باپ کرنل اینڈری سن نے توفے کے طور پر اپنی ویٹی ماریا کو دے رکھا تھا اپنی زندگی سے مایوس ہونے کے بعد ماریا نے جانے کیا سوچ کر وہ خنجر بالی کو دے دیا تھا جسے بالی نے اندر ہی اسنگی قید خانے کی کسی اس خفیہ گوشی میں چھپا دیا تھا کیونکہ اسے اپنی زندگی کا بھی بھروسہ نہ تھا لیکن جانے کیسے جیب بات تھی کہ ماریا ازاد نہ ہو سکی تھی اس وقت بھی وہ اسی خنجر کو ہاتھ ملی افسردہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جو اس کی دوست ماریا کی نشانی تھی پھر وہ ماریا کو یاد کر کے آپ دیدہ ہو گئی خنجر زیادہ بڑا نہیں تھا بس ایک ہاتھ بر تھا یعنی ہتھیلی میں سما جاتا تھا لیکن اپنی انفرادیت اور خوبصورتی میں وہ کسی بیش قیمت نوادراتی نمونے سے کم نہیں تھا اس کا دستہ سنے رہی تھا اور اس پر نگینے اور ہیتیں ہیرے موتی جڑے ہوئے تھے جو چمکتے نظر آتے تھے چمکتا پھل قدر خم کھایا ہوا تھا اچانک کسی نے اس کے ہاتھ سے وہ خنجر جھبٹ لیا بالی ڈر گئی لیکن دوسری ہی لمحے اس نے لچمی کو مسکراتے دیکھا وہ خنجر اسی کی قیدی ساتھی لڑکی نے چھینا تھا وہ ایک ساملی سی مگر ترہ دار اور خوبصورت پرکشش نکوش والی لڑکی تھی وہ بھی ان کی طرح قیدی تھی مگر اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنی عزت ان حوثکار پجاریوں کے پاس گھر بھی رکھتی تھی جو ہر دوسرے تیسرے روز شراب کے نشے میں دھوت قید خانے میں آتے وہ لچمی جیسی لڑکی کو اٹھا کر اپنے ساتھ اوپر کے کمرے میں لے جاتے تھے ہی بھگوان اتنا خوبصورت اور قیمتی خنجر تجھے قید خانے میں کہاں سے مل گیا لچمی نے خنجر کو گھورتے ہوئے بالی سے پوچھا یہ میرا ہے اسے مجھے واپس کر دے بالی نے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ خنجر کی طرف بڑھایا مگر لچمی نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا بالی رو پڑی اور روحان سے لہجے میں اس کی مندس سماجت کرتے ہوئے بولی لچمی تنگ نہ کر مجھے یہ دے دے مجھ کو میرا ہے یہ اسے روتے دیکھ کر لچمی کو ترس آ گیا اس نے خنجر اس کی طرف بڑھا دیا اور بولی روتی کیوں ہے پگلی یہ لے اب بتا مجھے یہ کہاں سے آیا تیرے پاس کس نے دیا تجھے بالی نے خنجر لے کر اپنے میلے کچھلے لباس میں چھپا لیا وہ لچمی کی طرف دیکھتے ہوئے جھوٹ بولا یہ مجھے ادھر ہی تیخانے سے ملا ہے اور کسی نے دینا ہے مجھے اب بھاگن کو اتنا کیمچی خنجر وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس خنجر کی حقیقت کے بارے میں کسی کو بتائے تجھے موت سے ڈر لگتا ہے لچمی اس کی طرف دیکھ کر اچانک عجیب سے لہچے میں بولی جیسے کسی نے اس کی دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھ دیا ہو وہ خنجر کی کسی کو بھول گئی ہاں بالی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو پھر میری طرح تو بھی اپنا جسم ان بدماش پجاریوں کے پاس گروی رکھتے تیری کوبانی اگلے پورن ماشی تو کوئی حق بھی نہیں ہوگی جیسے میں نے کیا لچمی نے اسے مشورہ دیا ہرگز نہیں میں مر جانا پسند کروں گی مگر ان شیطانوں کو اپنے عزت کی طرف ہاتھ برانے نہیں دوں گی بالی ایک تم عجیب سے جوش پھرے لہجے میں بولی لچمی اس کی طرف دیکھتے ہو اس تہذائیہ ہسی ہسنے لگی اچانک اس سیلن زدہ سنگی تیخانے میں ایک آواز اکھ لی یہ سب دہشہ زدہ سی ہو کر دیواروں سے جا چف کی تیخانے میں ہلکی روشنی ہو رہی تھی قریب ہی ایک زینہ اوپر کی طرف چلا جاتا تھا وہاں دروازہ تھا یہ اسی کے کھلنے کی مخصوص آواز تھی جو ان قیدی لڑکیوں کو ہمیشہ بڑھ ہی کر ہی لگتی تھی یہ سب بہشہ زدہ بلیوں کی مانی دیس جانب سہمیوی نگاہوں سے تکے جا رہی تھی وہاں زینے کی دیوار پر تین سائے اکھرے پھر کسی کے زینے میں اترنے کی قدموں کی بھاری آواز کنجی وہ تین مشٹرنے پجاری تھے ان میں ایک بڑا پرہت پرسرام تھا یہ تینوں ہی شراب کے نشے میں دھوٹتے پجاری بدری ناتنی سے تیخانے سے چار عدد جوان لڑکے لانے کا حکم دے رکھا تھا اور اپنے مقربے خاص کار پر ذات سیلے پرسرام کو تاقید کی تھی کہ ان لڑکیوں میں ایک کماری لڑکی بھی ضرور شامل ہونے چاہیے انہیں دیکھتے ہی یہ سب بدنصیب لڑکیاں ویشتہ دا بلیوں کی طرح چیخنے چلانے لگی مگر ان پجاریوں پر ان کی چیخوں کا کوئی اثر نہ ہوا لچمی اور دوسری لڑکیوں نے تو بار آزار رغبت خود کو ان شیطانوں کے حوالے کر دیا پرسرام کی نظر بالی پر پڑی اور اس کے آنکھوں میں خاص جمع کبری بالی بھی سہم گئی پرسرام کسی شکرے کی طرح اس پر چھپٹا تھوڑی دیر بعد یہ لوگ اپنے اپنی پسند کی لڑکیاں کاندوں پر اٹھائے اوپر پہنچ کر یہ لوگ اپنے اپنی پسند کی لڑکیاں اپنے کمروں میں لے کر چلے گئے جبکہ پرسرام نے بالی کو لے جا کر مہا پجاری بدرینات کے کمرے میں اس کے قدموں کے قریب ڈال دیا اس کے بعد وہ واپس لوٹ گیا کمرے کی فضاء بڑی خوفناک اور عصیب زدہ سی ہو رہی تھی پجاری بدرینات دھنگ دھنگ فرش پر بیٹھا تھا وہ شراب کے نشے میں دھوت نظر آ رہا تھا اس کے گنجے سر پر خوب تیل چمک رہا تھا بالوں کی کلوتی چوٹی بھی چمک رہی تھی اور وہ پیچھے موٹی سی گدی پر چھون رہی تھی کمرے میں مٹی کے چراؤگو کی روشنی پھیلے ہوئی تھی ایک سیاہ کوڑے آلہ سام بدرینات کی موٹھی گردن کے گر لپٹا ہوا خوفناک خوکارے مار رہا تھا بالی اس منظر سے دہشہ زدہ ہو گئی وہ چیخنے لگی تو بدرینات نے اسے دووچ لیا اور اپنے ایک ہاں سے سام کا پھن پکڑا اور بالی کی گردن پر اسے دسوا دیا وہاں سے خون کی لکیر بہنے لگی بالی کے حلق سے لرزہ دینے والی چیخ خارج ہوئی پھر وہ نڈھالسی ہو کر اس شیطان پجاری بدرینات کے ہاتھوں میں جھول گئی اس پر نیم بھی ہوشی تاری ہو گئی تھی یوں جیسے کسی نشے کے زیرے سر آ گئی ہو بدرینات حوثناک نظروں سے بالی کے بے ترتیر پڑے شریر کو گھرنے لگا تب ہی اچانک بالی کے مسلوے لباس سے اس نے رہی دستے والا خنجر گر پڑا بدرینات اسے دیکھ کر چونک پڑا اس نے اپنا ایک آت پڑا کر وہ خنجر اٹھا لیا اور اسے بڑے غور غور سے دیکھنے لگا پھر خود کلامیہ انداز میں بڑھ بڑھ آیا ہم خاصہ قیمتی اور خوبصورت خنجر ہے میں اسے اپنے پاس رکھوں گا وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ خنجر اس کے لئے کتنی بڑی مسئبت لانے والا تھا معزیس سامین حضرات یہ پرسرار داستان ابھی جاری ہے بقیہ واقعہ تگلی قسط میں دیکھتے رہیے ناولستان اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز اللہ حافظ